so now transfer RNA is responsible to carry amino acid ٹھیکے students تو DNA کے single string سے کیا بنتا ہے مسینجر RNA بنتا ہے اس کو مسینجر RNA کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ نیوکلیس سے میسج نیوکلیس سے نیوکلیس کے DNA سے جین سے میسج کو کیری کرتا ہے یہ ایریا کہا پہ سائیٹوپلازم پہ سائیٹوپلازم تک لے جاتا ہے کیونکہ DNA یا جین خود سائیٹوپلازم میں نہیں آتا یہ کیا کرتا ہے یہ مسینجر RNA سنتیز کرتا ہے ٹھیکے تو یہ اس کی ڈاگی ہوتی ہے مطلب یہ اس کی دیکھیں یہ خود یہ ایک ماسٹر ہے یہ کیا ہے ماسٹر ہے یہ کیا کرتا ہے یہ مسینجر RNA اس کا ایک قسم کا سرونٹ ہے جو ماسٹر جو ماسٹر ہے ان کا میسج کا تک پہنچاتا ہے سائیٹوپلازم تک سکھیں سوڈینی is a ماسٹر ٹھیکے تو یہ کیا کرتا ہے آپ نے سرونٹ کو کہتا ہے نوکر کو کہتا ہے نوکر کیا ہے اس کا مسینجر RNA ہے یا آپ کے کیا ہوتے دیر سنتیز کوڈان کے پارم میں یا آپ کے کیا ہوتے انفارمیشن سٹور ہوتے ہیں اس لئے اس کو مسینجر RNA کے لئے نام سے ظاہر ہے یہ مسینجر RNA کہاں آئے گا سائیٹوپلازم سب سائیٹوپلازم تک کون جائے گا دیر سنتیز تو اس مسینجر RNA کے ساتھ سب سے پہلے کیا ٹیچ ہوگا سمالر سب منٹ آب رائبوس ہو یہ کیا ہوگا لارجل سب منٹ اے پی سی ای سائیٹ ٹرانسپر یا آپ کے مختلف نسم کے ٹرانسپر RNA موجود ہے یہاں پہ امینیسٹ بھی موجود ہے ٹرانسپر RNA کیا کرتا ہے امینیسٹ کو کیا کرتا ہے پک اپ کرتا ہے اور کونسے سائیٹ پہ ایڈ کرتا ہے ایڈیر سوڈز پی سائیٹ پہ کیا کرتا ہے ایڈ کرتا ہے ایڈ کرتا ہے امینیسٹ کو یہاں پہ ایک لانگ پالیپٹائیٹ سپیسپک ٹائپ آپ روٹین بناتا ہے اور ای سائیٹ کا کام کیا ایڈیر سوڈز کہ یہ یہاں پہ ٹرانسپر RNA کیا ہوتا ہے ایکزیٹ ہوتا ہے کیونکہ جب ٹرانسپر RNA یہاں تک کون جاتا ہے تو امینیسٹ کو وہ ڈی لوڈ کرتا ہے ریلیس کرتا ہے ریلیس کرنے کے بعد جو ہے نا ٹرانسپر RNA کیا ہوتا ہے امٹی ہوتا ہے خالی ہوتا ہے تو وہ دوبارہ ای سائیٹ ای سائیٹ مین ایکزیکٹ سائٹ گیٹ کا ایکزیکٹ سائٹ تو یہاں سے جو ہے نا ٹرانسپر RNA دوبارہ پھر وہی امینیسٹ کو کرے گا پھر نیکس ٹرانسپر RNA مختلف قسم کا تو ہر ٹرانسپر RNA کے لیے وہ کیا کرتا ہے ڈیفرن ڈیفرن امینیسٹ کو کیا کرتے ہیں پک اپ کرتے ہیں خاص پسیپک امینیسٹ کو کیا کرتے ہیں پک اپ کرتے ہیں اور ایک لانگ پالی فپٹیک کیا بناتا ہے ایڈینس لوٹس پروٹین بناتا ہے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہے ایڈینس لوٹس تو کپنے سٹیپ میں بنتا ہے جن ایکسپریشن مین پروٹین سین هنا합니다 Transcription in Translation Transcription means This is a messenger RNA From a single strand of DNA یا پھر یہ question بھی رائز ہوتا ہے کہ DNA کے ہم double strand کو کیوں دیں لیتے ہیں Single strand کو کیوں لیتے ہیں Because RNA is single strand Because RNA is single strand RNA single strand ہوتا ہے DNA double standard ہوتا ہے اگر اس سے بھی RNA بنجے اور اس سے بھی RNA بنجے تو پھر RNA double standard ہوگا اور ہم کہتے ہیں کہ RNA کون سا strand ہوتا ہے single strand ہوتا ہے یہ ہم Transcription ملے یہ concept میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اس میں ہم DNA کا extend کیوں template رہتے ہیں کہ RNA جو ہے وہ کیا ہوتا ہے DNA کے extend سے RNA کیوں بنتا ہے دونوں سے کیوں نہیں بنتا at a time دو RNA کیوں نہیں بنتے at a time دو RNA کیوں نہیں بنتے ٹھیک ہے تو میں نے کہا ایک تو ریزن اس کی یہ ہے کہ RNA کیا ہوتا ہے single strand ہوتا ہے single strand ہوتا ہے DNA کیا ہوتا ہے double strand ہوتا ہے اگر اس strand سے بھی RNA بن جائے اور اس strand سے بھی RNA ہو جائے تو یہ دونوں RNA ایک دوسرے کے complementary ہوں گے تو جب یہ complementary ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ hydrogen band بنائیں گے اور RNA پھر double band میں mean double standard میں convert ہوگا اور ہم کہتے ہیں RNA double standard نہیں یہ Transcription میں ڈیٹیل کے ساتھ discuss کروں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو مصنجر RNA بانتا ہے ناو تس مصنجر RNA is come to this cytoplasm where ribosome is attached to it we have different types of transfer RNA we have different types of amino acid in the cytoplasm now the transfer RNA can pick up the amino acid and transfer RNA will enter into which side A side then here we have P side peptide L side here the transfer RNA deloaded or release the amino acid now here the transfer RNA release the amino acid now here amino acid are added here peptide bond formation take place so here along polypeptide specific protein is synthesized now once the transfer RNA deloaded or release the amino acid its job becomes finished now the transfer RNA is empty its job is just to carry what amino acid present in the cytoplasm but when you transfer RNA pick up amino acid and add to the site of ribosome P side its job is completed now in ribosome we have E side what is the job of E side it is the exact side discharge side of transfer RNA now transfer RNA can pick up another amino acid and this way long polypeptide protein is formed now listen very careful to you students protein synthesize protein synthesize protein synthesize on ribosome protein and synthesize into ribosome and cytoplasm may be may be may be یہ کن کن سے پروٹین ہو سکتے ہے دیوست جو ایک اور بات界 ذہن میں یاد رکھنے ہیں دیوست جوو سٹ Vi取نڈز ایک آپ کے پاس دیوست جو رب انڈو پلازمی کرٹیکولم ہوتا ہے اور رب انڈو پلازمی کرٹیکولم کروں بھی کیوں کہتے ہیں یاد رکھنے کی رب انڈو پلازمograph انڈو پلازم کی کسی یاد کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ رائیبلو سو ανہٹیج ہوتا ہے here ribosome is attached to it تو rub endoplasmic reticulum بھی protein synthesis میں help کرتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ ribosome ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ribosome is the actual site where protein synthesis take place I think you will get my point now listen care producers the protein synthesize on ribosome ribosome پہ جو protein synthesize ہوتا ہے یہاں rub endoplasmic reticulum میں جو protein synthesize ہوتا ہے majority's میں ribosome پہ ہوتے ہیں تو یہ کیا کیا ہو سکتے ہیں کون کون سے protein ہو سکتے ہیں تو ایک آپ کے پاس catalytic protein کیا ہو سکتے ہیں catalytic protein آپ کے پاس کیا ہے enzymes catalytic protein اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے carrier protein کیا ہو سکتے ہیں carrier protein اور carrier protein میں کیا آتا ہے آپ کے پاس hemoglobin کیا تھا ایڈیر سنس hemoglobin تو یاد اکھنا ڈیر سنس کہ enzymes کا جاب کیا ہے آپ کے باڑے میں مختلف قسم کی reactions ہوتے ہیں اس کو speed up کرنے کے لئے you should need what enzyme enzymes are what in nature protein اس لئے میں کہنا ڈیر سنس protein is very very important کیونکہ protein گریک ورڈز proteus سے اخص ہے proteus سے derived اور proteus کا مطلب کیا ہے first strength تو enzyme means without enzyme life is impossible therefore enzyme is very very important next carrier protein hemoglobin oxygen کو کیا کرتا ہے carry کرتا ہے next addition regulatory protein کون سے ہے regulatory protein جس طرح آپ کے پاس insulin ہے اور ڈیر سنس کیا ہے glucagon insulin کا کام کیا ہے یہ glukose level کو کم کرتا ہے اور glukagone glukose level کو high کرتا ہے دیکھیں آپ یہاں سے کم اور زیادہ سے مراد دیئے نہیں یہ ڈیر سنس کی وہ normal سے کم کریں دیکھیں fasting 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 mean کہ جب before meal تو آپ کے پاس glukose level کیا ہے normal وہ ہے ڈیر سنس 10 سے لے کر 110 110 mg میلگرام پر ڈیسی لیٹر یہ نار اگر 70 سے کم ہوگا تو کیا ریلیز ہوگا پنگریاس کیا ریلیز کرے گا glukagone اگر 120 130 110 سے زیادہ ہوگا تو پنگریاس کیا ریلیز کرے گا انسولین ریلیز کرے گا اور وہ glukose level کو کم کرے گا تو یہ regulatory protein اس کے علاوہ انتہائی اہم ڈیر سٹوڈنٹ defensive protein کہ آپ کے پاس جو سائٹوگلازم میں protein بنتے ہیں وہ defensive protein بھی ہو سکتے ہیں like آپ کے پاس انٹی بارڈیز ہے like آپ کے پاس انٹرفیرونز ہے like آپ کے پاس complement protein ہے like آپ کے پاس انٹرلیوکین 1 انٹرلیوکین 2 انٹرلیوکین 3 یہ protein ہے آپ کے پاس clear o ڈیر سٹوڈنٹ تو یہ defensive protein ہے کیونکہ یہ کس میں help کرتا ہے ڈیر سٹوڈنٹ یہ defense میں help کرتا ہے clear ہو گیا next دیکھ لیں آپ کے پاس blood clatter protein ہے انٹیائی اہم ڈیر سٹوڈنٹ fiberonogen fiberonogen ڈیر سٹوڈنٹ آپ کے پاس کون سے protein ہے blood clatter protein ہے ناربانی جب یہاں پہ blood whistle rupture ہوتا ہے تو body سے کیا release ہوتا ہے blood release ہوتا ہے but after some time the blood become clarked why when the whistle is rupture blood is release from that side now after some time the blood is clarked why because of blood clatter protein fiberonogen so imagine imagine let's suppose if there is no blood clatter protein what would be happen اگر آپ کے پاس fiberonogen blood clatter protein نہ ہو تو کیا ہوگا آپ کے پاس غائری بات ہے اگر minute injury بھی ہو جائے تو بعد اسے blood release ہوگا release ہوگا اور آپ نے اس patient کو مریض کو اگر آپ نے time پہ hospital نہیں پہنچایا تو اس وہ death کی کاس ہو سکتا ہے minute injury سے اس condition کام کہتے dear students medical condition ہے اس کو کہتے ہیموپیلیا کیا کہتے ہیں ہیموپیلیا ہیموپیلیا ایک blood disorder ہے اس میں blood clatter نہیں ہوتا dear students کیا کیوں blood clotting protein absent ہوتا ہے اس کے genes میں mutation ہوتا ہے یہ ہم detail کے ساتھ discuss کریں گے tension دی لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ dear students respiratory protein ہو سکتے ہیں cytokrome complex کیا ہوتا ہے cytokrome complex cytokrome complex cytokrome complex کیا dear students وہ respiratory protein ہے اور وہ کیا کرتا ہے dear students وہ respiration میں help کرتا ہے اس کے علاوہ students muscle protein کیا ہے muscle protein اس میں آپ کے پاس آتا ہے ایکٹین 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 اور میوسین کیا ہوتا ہے ایکٹین میوسین تو ایکٹین میوسین کون سے protein وہ muscle protein ہے اور یاد رکھنا ہے جو میوسین ہے یہ پرامری contractile protein ہے اور ایکٹین کیا یہ secondary contractile protein ہے دونوں کیا کرتے ہیں یہ muscle کی contraction relaxation میں کیا کرتے ہیں help کرتے ہیں یہ ہم mechanism میں پڑھیں گے muscle contraction relaxation مطلب کس طرح کرتے ہیں اس میں ایکٹین میوسین کا رول کیا ہوتا ہے تو وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو mechanism جو ہوتی اس میں بھی muscle contraction relaxation کی mechanism ہوتی ہے اس میں ایکٹین میوسین کا رول ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا مختلف قسم کے proteins ہے اس کے راوہ انتہائی اہم فرمکولوجی میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ڈیٹیل سٹون یہ ہم نے فرمکولوجی میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ ریسپٹر کا رول کیا ہے ڈیسٹون what is the role of ریسپٹر یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ریسپٹر what is the role of ریسپٹر ریسپٹر are یاد اتنے ڈسکس ریسپٹر کا ایک رول یہ سل سگنل میں help کرتا ہے دوسرا dear students یہ جو ہے اس کا فرمکولوجی میں انتہائی role ہے role in فرمکولوجی ٹھیک ہے now what is سل سگنل سل سگنل mean that how one سل how one سل should communicate how one سل should communicate with other cell with other cell dear students یہ سل سگنل انتہائی اہم ٹاپک ہے اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ یر بیالوجی میں بھی سیکنڈ یر بیالوجی میں اگر دیولیپمنٹل بیالوجی ہے آپ کے پاس سنٹر نروس سسٹم ہے اور اس طرح ایک اور دو چپٹر اور بھی ہے سپورٹ ایڈ مومنٹ میں ایڈ شروع تو وہاں پہ سل سگنل انگ الائدہ سے ٹاپک نہیں ہے لیکن جب آپ سل سگنل انگ کو ڈیٹیل کے ساتھ مطلب آپ کی کانسیپ کلیر نہ ہو تو آپ ٹاپک وغیرہ میکنیزم جتنے ہیں سنٹر نروس سسٹم میکنیزم جو مطلب آرسٹنگ میمبرین پوٹینشل جو برین تک میسیج پہنچ جاتا ہے نا نیرو ٹرانس میکنیزم جو مسل کی کانٹریکشن ریلکسیشن ہوتی ہے اس میں ایک سل کے ساتھ کمیلکیشن کرنا چاہتا ہے اس کو سل سگنل میں دیں اس طرح فسٹر میں یہاں پہ بھی میں ایک دو تین لیکچرز تک بنا لگا سل سگنل پہ سل سگنل کیا ہوتا ہے اس میں لیگن کا رول کیا ہوتا ہے اس میں ریسیپٹر کا رول کیا ہوتا ہے یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کو ڈسکس کرنگا پھر انشاءاللہ ہم اس کے الائرس ایک ویڈیو بنا لیں سل سگنل یہ ہوتا ہے کہ ایک سل دوسرے سل کے ساتھ کس طرح کمیونکیٹ کرتا ہے